ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہاو ٹو ان بلوک بینک آف مہارسٹران نیڈ بینکنگ تو آپ کا اگر نیڈ بینکنگ کسی بھی ریزن کے وجہ سے بلوک ہو چکا ہے تو اسے ان بلوک کیسے کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پہ آپ کو کیول تین الگ الگ آپشن بتاؤں گا جہاں پہ آپ تین الگ جگہ سے اپنا نیڈ بینکنگ کو ان بلوک کروا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اینڈ تک دیکھنا اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسی ہیلپ فول اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو پہلا آپشن جی میل کے طرح بتاؤں گا جی میل اوپن کریں گے کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب کچھ سٹیپ بیس سٹیپ بتاؤں گا سیم پروسس فولو کرنا ہے سب سے پہلے لکھیں گے نیم کا کولم اس میں آپ کو اپنا پورا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے اس کے بعد سپیش دے کے لکھنا ہے نمبر کا کولم نمبر کے کولم میں آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو صرف ڈیمو کے لیے اور بتانے کے لیے ون ٹو تری فور فائل لکھ رہا ہوں لیکن آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم رکھیں گے یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی سیم تو سیم میرا کاپی کر کے لکھ لیں گے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے پلیز ان بلوک مائے نیڈ بینکنگ ان بینک آف مہارشترہ ایس سون ایس پوسیبل اتنا آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد سپیس دیں گے اور لکھیں گے تھانکس این وارم ریکارڈز اتنا آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد اوپر آپ کو سبجک کا کولم دکھے گا وہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ ہم لکھیں گے بینک آف مہارشترہ نیڈ بینکنگ ان بلوک ریکویسٹ تو یہ سب کچھ لکھنے کے بعد سب سے لاشٹ میں آپ کو اپنے بینک کی جی میل آئی ڈی ڈالنا ہے وہ اس کے اپلیکیشن سے مل جائے گی وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو اپنا ای میل اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ پروپر اور کریکٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اپنا ای میل سینڈ کر دیں گے سینڈ کرنے کے کچھ دیر کے بعد آپ کو ریپلی آیا جائے گا کہ آپ کی ریکویسٹ ایکسپ ہو چکی ہے فورٹی ایٹ آرز کے اندر یہاں پہ آپ کا نیڈ بینکنگ ان بلوک ہو جائے گا یہ ہے پہلا آپشن جہاں پہ آپ جی میل کے ثروح ان بلوک کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں سیکنڈ آپشن کی یہاں پہ دوستو آپ کو اپنے بینک کے نزدیکی برانچ میں وزٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں ریجسٹر کہ یہاں پہ آپ کا نیڈ بینکنگ ان بلوک ہو چکا ہے اور اسے ان بلوک کرنے کے لئے آپ کو ایک فارم لکھ کے دینا ہے اپلیکیشن اٹیچ کر کے وہاں پہ آپ کو سببیٹ کرنا ہے سببیٹ کرنے کے لئے بینک کی طرف سے فور تو فائی ورکنگ ڈس کا ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم پیریڈ میں بھی آپ کا نیڈ بینکنگ ان بلوک ہو جائے گا بات کروں تھرڈ آپشن کی تو یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کے کسٹمر کیر یا ٹالفی نمبر پہ کال کرنا ہے اپنے ریجسٹر موبائل نمبر سے وہاں کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں اور وہاں پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا نیڈ بینکنگ جو بلوک ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اس کا ریزن بھی پتہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ان بلوک کرنے کا کیا پروسس ہے جو پروسس آپ کو کسٹمر کیر والے بتائیں گے ٹالفری والے بتائیں گے وہی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اور وہاں سے بھی آپ اپنا نیڈ بینکنگ کو ان بلوک کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو میں نے آن لائن اور آف لائن تینوں الگ الگ اوپشن بتا دیا ہے یہ تینوں میں سے کوئی بھی اوپشن ٹرائے کر کے آپ اپنا نیڈ بینکنگ ان بلوک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور ہیلپ فول لگی تو لائک کر دینا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا دینا کہ آپ کا نیڈ بینکنگ ان بلوک ہو گیا اور چیل کو سبسکرائب کر دینا فرینڈس اوکے بائی